اور زیادہ ملیں گے جیسے خود ایک دفعہ سید عبدالکریم کشمیری کے پاس ایک عالم آئے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں بڑی شکایت کی کہ اس نے دیکھیں علماء کی بیوییں بھی اس قسم کیا جاتی ہیں اور بہت سی عورتوں کے شوہر بھی بہت خراب ان کو مل جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنی پریشانی کی شکایت لے کر عبدالکریم کشمیری کے پاس آئے کہ مجھے حل بتائیے کہ میں کیا کروں دیکھیں کسی شخص نے ایک دفعہ وہ کہا تھا نا کہ بوتل کا جن کسی کو مل گیا تھا اور اس نے بوتل کے جن سے فرمائش کی کہ کچھ ایسا کرو کہ ہر عورت اپنے شوہر کا اعترام کرنے لے گے اور بہت اچھے طریقے سے پیش آئے تو بوتل کا جن دوبارہ بوتل میں جا کے بیٹھ گیا اور کہا چچا میاں ذرا کورک اوپر سے کس کے لگانا تو مقصد کہنے کہ یہ ناممکن چیز تو مجھے کام بطر ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو پہرحال آئے وہ کہنے کہ میں کیا کروں مجھے تو کوئی طریقہ بتائی کہا کہ تم گھر میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کرو تو گھریلو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے دیکھیں گھریلو جھگڑے کا ایک بہت بڑا ایک یہ بھی ہے گھروں میں تلاوت قرآن ختم ہو گئی ان عالم نے کہا کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا ان روزانہ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گزشتہ دو سال سے میں گھر میں ایک دفعہ بھی تلاوت قرآن نہیں کر سکا تھا تو گھروں میں خالی صرف یہ نہیں کہ تلاوت قرآن بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو صرف اس رات کی حد تک کرنی ہے نہیں اس کو پورے سال پر بھی محیط کرنا